بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوسیر ہوں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جڈس کے خطر لکھنے کے بعد صورتحال اسلامباد میں یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اور اگر یوں کہوں کہ اسلامباد میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اب ایسی ایسی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے بعد یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس ملک میں جمہوری حکومت نہیں بلکہ مارشلہ لگ چکا ہے اور ایک ڈکٹیکٹر پاکستان میں حکومت کر رہا ہے اس سے مارشلہ لگا دیا ہے سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ شباز حکومت جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے ایک بہت بڑا نوٹیفکیشن اور اس نوٹیفکیشن میں جو چیزیں درج ہوئی ہیں کہ ایک حاضر سرویس زرنیل نے اس کنٹرول سنبھال لیا ہے اور یہ جو کنٹرول سنبھالنا ہے جناب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر میں نہیں بریک کر رہا بلکہ خود حکومتی شخصیت نے باقاعدہ طور پر اس کا علامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ تمام طرح ڈیٹیلز آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنی ہے اور پھر دوسری جانب چھے بڑی طاقتور شخصیات جو ہیں ان کو موطل کرنے کا اس وقت فیستہ ہوا ہے اسلامات ہائی کورٹ کے چھے ججز جناب وہ ان پر رندہ پھیرا گیا ہے یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ ایمپورٹن ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے اور تیسرین خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ انمان خان صاحب نے جو ہیں وہ اپنے کاغذات پر دس خط کر دی ہیں اور جیل اور سپرینٹ جو اڈیالا جیل ہیں انمان خان اور ان کے درمیان جو ہے اس وقت ایک معاملہ تیپ آیا ہے جس میں کچھ اہم ترین ایس اپیس کو تیہ کیا گیا ہے اس پر آپ کے سامنے کچھ ایمپورٹن ڈیٹیلز رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کے خطبت پر بروقت پیش ہوتی رہیں نادرکام سب سے پہلے اس وقت زلفی بخاری پاکستان دے گئے انصاب جو ہے وہ اندر جو لڑائیاں شل رہی ہیں حامد خان صاحب اب اپنی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ شیر افضل مرد کو میں نہیں جانتا کہ میں کسی نئی پچھتا کو نہیں جانتا یہ شیر افضل مرد کو کوئی پالیسی بیان نہیں ہے حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے جس طرح سے یہ چھے ججز نے اپنا ایک خط لکھا تھا حامد خان کا گروپ نے کوئی اس میں مضابعت نہیں دکھائی پاکستان دھائی کے انصاب نے اس کو کیس نہیں کیا اس پر ایک پریس کانفرس کی اس کے بعد کوئی پاکستان دھائی کے انصاب کے لوگوں نے چھے ججز کے خط کے اوپر کوئی بات تک نہیں کی اب اس سے ایک چیز آپ کو بڑی واسی ہو جانے چاہیے کہ پاکستان دھائی کے انصاب میں ابھی تک یہ بکلا جو ہیں وہ طاقت فرم کے مورے ہیں جس میں شیر افضل مرد شاہین عمر عجیوب بھی اس کے پر شامل ہیں میں نام لے کر بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان دھائی کے انصاب کو توڑنے کی سادش کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کو ٹیک آور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اب ظلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کا ایک نیا بیان سامنے آ چکا ہے اور جو چونکہ سینٹ کے انتخابات میں یہ پاکستان دھائی کے انصاب کی جو ہیں وہ امید بھار تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے سینٹ کے کاغذات روکنے کے لیے ایک کے بعد ایک جھوٹے اور نجائز بہانے بنائے گئے ہیں اور جب کچھ نہ بنا تو بات ٹھیک نہ ہونے تک آگئی ایک بیان میں نے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کاغذات کانونی طور پر مکمل اور مستند ہیں اور میرے وکیل سلمان اکبراجہ پر مجھے وہ بھی پور اعتماد ہیں کہ ڈیویجن بینچ میں ہم یہ کیس جیت چاہیں گے لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھیوں علامہ ناصر عباد جعفری اور حامد خان کے نوٹیفکیشن کو چیلنج کرنا پڑے گا جو میرا زمین اجازت نہیں دیتا کیونکہ ممکن ہے کہ میرا اس اقدام سے پارٹی اور ساتھی پر مستان اٹھانا پڑے گا اس لیے میں اس نوٹیفکیشن کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لیے جو ہیں وہ دہائیوں پرانی ہیں ہر دور میں پارٹی کے مفاد ذاتی مفاد ہے اور جناب میرا ذاتی مفاد اس سے بالاتر رہا ہے آزادی کے سفر میں یہ قیمت ادا کرنے پر مجھے خوشی ہے سچ تو یہ ہے کہ مجھے فقر ہے کہ انمان خان کا ایک سپائی کا راستہ رکنے کے لیے جس حد تک اس کو جو ہے وہ یہ حربیں انہوں نے اپنے ہیں یہ میرے لیے ایک بہت فقر کی بات ہے سینٹ کی سیڈ یا کوئی اور بھی سیڈ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی اگر کسی طرح بھی اپنے پیارے وطن اور پپنی پارٹی کو اس بدترین اغلامی سے نکال سکو تو ہر ہودا اور ہر سینٹر جو ہے اس پر قربان ہے میری طرف سے میری جگہ منتخب ہونے والے علامہ ناصر عباس صاحب کو بہت مبارک ہو جس طرح وہ مشکل حالات میں بھی نیڈر طریقے سے امار خان کے ساتھ ڈھٹے رہے ان کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے جقین ہے کہ جو سے مداری ان کو سنپی گئی ہے وہ بہت آسم طریقے سے نبھائیں گے یہ جناب ایک سینٹر بن گئے علامہ ناصر عباس جعفری ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ پاکستان دے کیونکہ بشکل وقت کے اندر علامہ ناصر عباس جعفر جس طرح سے امار خان کے ساتھ کھڑے رہے یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ خان کے تا دی ہیں وہ پیٹ گئے کا حصہ نہیں ہے ان کی الگ جماعت ہے وہ اپنی الگ جماعت کے چیئرمن ہیں بعض اتر مسلمین کے چیئرمن ہیں تو وہ خان کے ساتھ کھڑے رہے اب خان نے ان کو ریوارڈ دیا کہ ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جس طرح ڈٹکا مقابلہ کر رہے تھے تو ان کو سینٹ کے نشیس دینا ایک اچھا فیصلہ ہے اور پھر دوسری جانب آزم سواتی صاحب انہوں نے سینٹ الیکشن مقصود نشیسوں پر حلف سے مشروط کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے انہوں نے جو ہے موقف یہ پنایا کہ علی عظیم افریدی ایڈوکیر کی وزاست پشاور ہائی کورٹ پر یہ دنخواست دائر کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے سینٹ کا انتخابی عمل متاثر ہوگا تو لہٰذا سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس کو ملتوی کیا جائے اور جب تک مخصوص نشیسوں کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ یہ سینٹ کے انتخابات نہ کروائے جائیں سینٹ انتخابات کو بروقت یقینی بنانا ہے الیکشن کمیشن کی آنے ذمہ داری ہے دائر درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات میں امیدواروں کو نہیں سنا اور بغیر سنے فیصلہ جاری کر دیا دن ارکان کو الیکشن کمیشن نے سنا وہ بھی ابھی منتخب ہوئے حالت بھی نہیں لیا درخواست خزار آزم سفاتی سینٹ کی نکریت کی امیدوار ہیں ان کو نہیں سنا گیا ہے تو لہٰذا جناب انہوں نے کہا کہ کپکے میں سینٹ کا انتخابات کو التواق اشکار کرنا غیر قانونی ہے اور درخواست میں یہ صدا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا 26 مارچ کا فیصلہ قردن قرار دے کر دو اپلو کپکے میں سینٹ انتخابات کی نکات کو یقینی بنایا جائے اب یہ کپکے میں ایک خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں گندہ اور مکرو کھیل کہ وہاں پر پاکستان دیں گے انسان کی جو سینٹ انتخابات ہیں ان کو روکا جا سکے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپکے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاجہ رہا تاکہ جو مقصود نشیستوں والے لوگ ہیں وہ حلط نہ اٹھا سکیں اور جو پی ٹی اے کو یہاں سے دو سے تین نشیستیں سینٹ انتخابات کے اندر زیادہ ملنے کا امکان ہو سکتا ہے تو وہاں پر الیکشن کمیشنل گیم یہ ڈالی کہ سینٹ انتخابات کو ہی جناب انہوں نے ملتوی کپکے میں کروا دیا ہے اب یہ ساری صورتحال تو جناب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس وقت پاکستان کی جو سینس صورتحال ہے وہ ایک بار پھر سے غیر یقینی کی جانب جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ غیر یقینی ایسے کہ اس میں سب سے بڑے زمدار چیف جسس قادی فائی ویسا صاحب ہیں یہ پاکستان کی قوم کے مجرم ہیں یہ پاکستان کے مجرم ہیں کہ جو انہوں نے غیر قرونی طور پر فیصل دیئے جو انہوں نے پاکستان دیکھ ان صاحب کو اپنی ذاتی اناک و تسکین پہنچانے کی خاطر اس ملک کو ڈھبو دیا انہوں نے ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا چیف جسس آمیر پاروخ صاحب جو ہیں وہ اس جرمے برابر کے شریک ہیں اور یہ سب ملکر یہ ٹوٹولا ہے جس میں اسٹابیشمنٹ ڈیوڈیشری تیرہ پارٹیوں کے تحاد پولٹیکل گینگسٹ یہ سارے کٹھے ہو کر ایک شخص کو گھرانے کے لیے انہوں نے جناب پورے کے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے تو اس سب کے اندر جناب اس وقت امیران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دستخط کر دیئے ہیں اور یہ ان کا جو ایس اوپیز تیہ ہوئے ہیں یہ ڈیالا جیل کے سپرنٹنٹ کے ساتھ تیہ ہوئے ہیں اب ملاقاتوں کے لیے بہت ساری جو ہے وہ ان کو مشکلات کا ثامنا خان صاحب کو وہاں پر کرنا پڑ رہا تھا کہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں تو آج جناب ایس اوپیز تیہ ہو چکے ہیں امیران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے اور خان صاحب نے اپنے فوکل پرسن جو ہے ان کے نام بھی جاری کر دی ہیں تین فوکل پرسن ہوں گے امیران خان صاحب کی جو ملاقاتیں مانش کیا کریں گے اور ہر فوکل پرسن جو ہے وہ دو بندوں سے خان صاحب کو ملوا سکے گیا یا دو لوگوں سے ملوا سکے گیا تو اس میں بیرسر گھور علی خان چیرمن پی ٹی آئی اور شیر افضل بھروت اور بیرسر عمیر نیازی کو جیل ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے اور جناب دونوں فریقین نے ایس اوپیز پر دسخط کر دیا ہے جس کی طے جیل ملاقاتوں کے لیے امیران خان نے تین فوکل پرسن مقرر کی ہیں اور دوسری جانب جو معاملہ جو ہے ودالتوں کے سرے جائے گا یا جو عدالتی اکامات لے کر امیران خان سے ملاقات کرنے کی کوششیں کریں گا اس کی جو ہے وہ خواہش بھی امیران خان کے پر چھوڑ دی ہے کہ وہ امیران خان اپنی مردی تھے اس شخص سے ملا جائیں گے تو مل پائیں گے اگر خان صاحب نہیں ملا جاتے تو خان صاحب اس شخص کو بھی نہیں مل سکتا یہ خان صاحب بھی مرضی ہوگی اگر کوئی عدالت کے کمات یا عدالت کی آرڈر لے کر وہاں پر خان سے ملنے آتا ہے تو ان کی رضا مندی سے اس کو مشروط کر دیا گیا ہے تو جناب یہ جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ امیران خان صاحب میں دیگر قیادیوں سے ڈیالا جیل ملاقاتوں پر پبندی ختم کر دی گئی ہے کیونکہ دو ہفتوں کے لیے یہ سیکیورٹی خطشات کی پیش نظر امیران خان صاحب سے ملاقاتوں کی پبندی لگائی گئی تھی تو اب یہ جو ہے وہ تین فوکل پرسنٹ پاکستان فیکر صاحب کے لیے مقرر ہو چکے ہیں اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں چھے طاقت و شخصیات ان کو مطل کرنے کے لیے ایک خونی پلان تیار کر لیا گیا ہے چیف جسرس کادی فائر عیسا صاحب نے چھے جسرس کا جو خط ہے ان کی سارا ان کی تحقیقات کا ماملہ حکومت کے پلڑے میں پھینک دیا کہ حکومت جانے وہ جانے اور انہوں نے جناب یہ لڑائی لڑنے سے انکار کر دیا اور آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص وہ ہے یا بڑی مسلم سے بیٹھا ایک چھوٹی قد کا شخص وہ صرف اپنی عوضہ بچانے کے لیے یا پھر عوضے میں ایکسنشن لینے کے لیے اس شخص نے جریشری کو نگا کر دیا ہے عدلیہ کی صاحب کو متاثر کر دیا ہے پورے ملک کے آئین کے اوپر جو اس نے شکون مارا ہے یہ چیف جسرز قادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں انتہائی غلیظ انتہائی بدبودار شخص انتہائی مقروک کھیلنے والا شخص اور انتہائی دلالت برا شخص میں بڑے مشکل جو ہے وہ غلیظ فائد عیسیٰ کے لیے استعمال کرنے چاہیے کیونکہ اس نے ہارے ملک ساکھ اس کے زمین کے صدودہ کیا ہے اس نے اپنے زمین کو بیچا ہے اس نے جناب عدلیہ کے صاحب کو متاثر کیا ہے اس نے ہمارے ملک کی صاحب کو متاثر کیا ہے اب جناب صورتحال کیا بنی ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک تو اب واقعی کابینہ نے جو ہے وہ تحقیقاتی کیمیٹی بنا دی ہے اور جو ججز کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور جسید ریٹائیڈ تضبطہ حسین جنانی کو انکوائری کمیشن کا ثربرا مقرر کر دیا گیا ہے حاضر ججز جو ہیں ان کو ایک جو ریٹائیڈ جج ہے اس کی گوت میں جا کر پھینک دیا ہے کہ جناب وہاں آ کر جو ہیں ان کی تحقیقات کر رہے ہیں کیا ایک جسید ریٹائیڈ وہ کیسے پیشر لے گا کیسے مانیج ہوگا آپ سب کو پتا ہے کہ چیپ جسید قادیف پائیتھر صاحب نے یہ انکوائری کرنے سے انکار کر دیا ہونا یہ تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ پشابر ہائی کورٹ اور پھر جناب بلہور ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ ان کے تمام ججز مل کر بیٹھتے ہیں اور ان چھے ججز جو ہیں ان کے خط کی انکوائی ہوتی اور پتا چلا جا سکتا کہ جناب اس میں کون کور ملویس ہے اور کس نے ان کی ججز کو دھنکیا نہیں ہے لیکن ایک جسید ریٹائیڈ اور حکومت کے پلڑے میں جا کر چیپ جسید نے ان کو پھینک دیا ہے تاکہ ان ججز کو محتل کر دیا جائے تو اب میرے پاس خبر یہ ہے کہ کالا حکومتی شخصیت نے بتایا یہ ہے کہ چھے ججز نے یہ خط لکھر ہمارا کام آسان کر دیا ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ چھے ججز جو ہیں امدار خان اور پاکستان تھی کی انصاف کے لئے کیسز جو ہیں وہ نہیں آگے لے کر جاتے اور ان کے آرڈر جو ہیں وہ پاس نہیں کرتے تو اب یہ ججز جو ہیں وہ کیسز امان خان کی نہیں سن پائیں گے اور ان ججز کو محتلی کا سامنا کبھی کرنا پڑے گا اب یہ حکومت جو ہیں نجم سیٹھی صاحب نے یہاں پر دعویٰ کیا کہ جوڈیشری پرو اسٹابیشمنٹ ہوئی پڑی ہے لیکن ججزوں کے بچے جو ہیں وہ پرو امدار خان ہیں وہ ججز جو ہیں وہ گھر جاتے ہیں تو ان کے بچے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک سے کر کیا رہے ہیں اب جیسز سے بھی پوچھتے ہوں گے ان کے رشتدار ان سے نفرت کرتے ہوں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی بیوی بھی ان سے منفرت کرے کیا آپ نے ہمارے ملک سے جو کچھ کر دیا ہے میں آپ کے ساتھ دانے کے قابل نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی یہ ملک ہمارا پہلے ہوگا بات میں کوئی رشتے ہوگے یہ ملک ہوگا تو ہم ہے یہ فوج ہوگی تو ہم ہوں گے یہ بڑی اہم تری چیزیں ہیں اور پھر جناب شباز حکومت کو بڑھ گئی ہے اور شباز حکومت کو بڑھنے کا مقصد کہ ایک حاضی سرویچ ارنیل آپ اس حکومت کے اندر کوئی ورد داخلہ آپ دیکھ لیں وہ بھی طاقتوروں کا ہے محسین اکوی وہ اسٹابیشمنٹ کا بند ہے محمد اورنگ زیب دیکھ لیں یہ نون لیکسن کا تعلق نہیں ہے سینیٹ کے اندر آپ لوگوں کو دیکھیں فیصل وادہ صاحب حکومتی جو ہیں وہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو ہیں وہ متفقہ طور پر امید بھائی رہے ہیں ان کو سینیٹر بنایا جائے گا انویل اکاکٹ صاحب محسین اکوی صاحب کو متفقہ طور پر سینیٹر منتخفہ کروا دیا گیا ہے تو آپ یہاں سے اندابہ یہ لگا لیں کہ مارسل اللہ ہے یہ جمہوری حکومت نہیں ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان مسلم کے نماز کے لوگ نہیں ہیں یہ بلکہ اسٹابیشمنٹ کے بندے ہیں اسٹابیشمنٹ میں میاں نوازی صاحب کو بھی حکومت کے اندر انٹرپیرنس کرنے سے انکار کر دیا کہ جناب آپ انٹرپیرنس نہیں کریں گے یہ ماری نواز کی حکومت ہے یا پھر یہ شباز شریف کی حکومت ہے یہ حکومت ہماری ہے یا آپ کی حکومت نہیں ہے یا ہم نے آپ کو دی ہے یا آپ اپنی امامی منڈیٹ لے کر حکومت لے کر نہیں آئے ہیں تو یہ ان کو جناب آزیت اپر ایک پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور اب یہ ایک لیٹنٹ جنرل محمد مرید اکثر کو یہ حاضر سروس ہیں ان کو تین سال کریچر میں نادرہ تائینات کیا گیا ہے تو اب آپ یہاں سے اندارہ یہ لگا لیں کہ یہ جو ہے وہ پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے یہ اسربشمنٹ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے یہ حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ حکومت صرف چند دنوں کی مہمان ہے اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ایمان خان صاحب ہلکی سی لچک دکھا دیں یہ حکومت دھر چلی جائے گی اور اس ملک میں نئے انتخابات ہو جائیں گے اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ جیسی آرمی چیپ کی جو ہے وہ مدت اندارہ تو ختم ہوگی تو ملک میں میڈ ترم الیکشن ہو سکتے ہیں اس کے طرف جو ہے وہ بھی کام جاتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے لیکن اس وقت ملک جو ہے وہ ہائیچیک ہو چکا ہے اب تک کہ لیتے ہیں اپنا خیال لکھیں گا اور اس سنگر برانسپنگ خیال نالگی بار پاکستان زندہ بات